آئے کر چھاپوں کو لے کر سرخیوں میں چل رہے یوپی کے پرمک میٹ نریہ تک حاجی سکیل کوریسی کے دوستانے کی داستان سہر بریلی سے زیادہ کون جانے گا کیا آئی ایس آئی پی ایس اور کیا منطری ودائک ایسے کتنے ہی پابرپول چہرے حاجی سکیل کی سان میں قصیدے پڑھتے نجر آتے تھے سوتر بتاتے ہیں کہ بریلی میں دمکتے تیتیل، تھانے، اسکول، افسروں کے آلیسان دبتر اور سہید کئی سرکاری امارتوں کو چمکانے کا اثر سکیل کوریسی کو ہی جاتا ہے وہ سکیل کے سائد اچھے دن تھی تو بڑے بڑے رزوق دار ان کے آفیسوں میں میل ملاقات کی بیٹنگ میں دکھائی دیتی تھی اور یہ حاجی سکیل کے سائد برے دن ہی ہیں کہ جانچ ایجنسیوں کی چھاپے ماری میں سیکڑوں کروڑ کے کالے دن کا قصید کھلاسہ ہونے کے بعد قریبی دوست بھی حاجی سکیل سے دونیا بناتے دیکھے جا رہے ہیں یہ دوست بریلی سے لکھنو دلی تک اہم عوضوں پر ویٹے نوکر صاحبی ہیں اور نئی پرانی سرکار کے دمدار چہرے بھی میڈیا ریپورٹس کی معنی تو میٹ نریا تک حاجی سکیل کوریسی اور ان سے جڑے لوگوں کے بریلی، لکھنو، انناب اور سنبھل میں کئی دن سے چلے چھاپے کی کاروائی میں بارہ سو کروڑ سے ادھک کے کالے دن کی جانکاری سامنے آ رہی ہے ماریا فروزن کمپنی کے مالک حاجی سکیل گروپ نے کتھت روپ سے یوپی اتراخند کے کئی جلوں میں پلائی بود اور ریال ایسٹیٹ کارووار میں کالا دن کھپایا ہے سبھی جانتے ہیں کہ حاجی سکیل کوریسی اپنے کاروواری ایم رستوں کے پرواب سے کئی سرکاروں میں گہری پیٹ رکھتے تھی کبھی وہ یوپی رتر سممان پاتے تھے تو کبھی اتراخند سے لالوکتی لے آتے تھے دوہزار سولے میں اتراخند کی تتکالین کانگریس سرکار نے انہیں درجہ راجمنطری کے پاس سے نوازا تھا یوپی میں دوہزار سترے سے پہلے جب سماجبازی پارٹی کی سرکار تھی تو سکیل کوریسی برے لی میں سپا سنگٹن میں بھی بھاگے داری پاتے تھے حاجی سکیل کوریسی کے کاروواری بستار کی کہانی کئی دسک پرانی ہے چھوٹے سے کارووار سے انہوں نے شروعات کی تھی اور دیکھتے دیکھتے حاجی سکیل کوریسی یوپی کیا دیس دنیا تک اپنا کارووار سنچالت کرنے لگے کہا جاتا ہے کہ میٹ سراب اور دودھ کا کارووار جلدی امیر بننے کے راستے کھولتا ہے مگر حاجی سکیل کوریسی کی دندونی راج چوگنی ترقی کی لوگ مثالیں دیا کرتے ہیں کاروواری دنیا میں چمکتے چمکتے حاجی سکیل کوریسی نے قریب پندرے سال پہلے سماس سیوہ کے چھتر میں قدم رکھا تھا اب سروں اور نیتاؤں سے ان کی دوستی سماس سیوہ کے منچوں سے ہی شروع ہوئی تھی وہ ایک لمبا دور تھا جب حاجی سکیل کوریسی کی محفلوں میں بڑے بڑے ادھکاری منتری اور بدائک سب نجر آتے تھے مسہور عبینیتہ مرہوم ایرفان خان راج بببر سنی دیول نیل نتن مکیس کرکیٹر سوریس رینہ کے ساتھ حاجی سکیل کوریسی کی میل ملاقاتوں کی گواہی سوسل میڈیا پر موجود تصویریں ساپ طور پر دیتی ہیں سکیل کوریسی بریلی میں مسائرہ اور کبھی سمبلن بھی کراتے رہے ہیں اور ایسے آئیوجنوں میں دیش دنیا کے مسہور سائر اور کبھی بھاگ لیتے رہے ہیں بریلی میں تینات رہے ایک افسر سے حاجی سکیل کی قریبیاں بریلی سے لکنوں تک سب کی جگوان پر آج بھی ہیں چرچہ تو یہ بھی ہے کہ حاجی سکیل کے کاروباری سامراج میں کتھت روپ سے افسر اور نیتاؤں کی بھی پتیاں پڑی ہیں حالانکہ اس کی پشتی ابھی تک کئی سے بھی ہوتی نہیں دکھائی دیتی کئی دن سے حاجی سکیل کوریسی کے ٹھکانوں پر چل رہے آئے کر شاپے کے بعد یہ کاریوائی آگے کس موڑ تک جائے گی یہ تو کسی کو نہیں معلوم مگر پرتشت میٹ نریاتک کمپنی ماریا پروزن پر سنکٹ گہراتا سب کچھ ساپ دکھائی دے رہا ہے کبھی حاجی سکیل کوریسی کے گھر آپس اور فیکٹی کی رنگت دیکھتے ہی بنتی تھی مگر اب وہاں پر سنناٹا پس رہا ہے حاجی سکیل کوریسی کے قریبی دوست مانے جانے والے بریلی کے کئی نامی لوگ مارے دیست کے حال پھلال ان کا نام بھی جوان پر لانے سے ڈر رہے ہیں گردش کے دنوں کی ہمیشہ یہی کہانی ہوتی ہے کہ جب ہمیشہ جگر کے قریب رہنے والے بھی پاس نہیں آتے اور مصیوتیں اکیلے ہی اٹھانی پڑتی ہیں